ناظرین آپ کو بتائیں وزیر ریلوے محمد آزم خان سواتی کی زیرے صدارت ریلوے ہیڈکوارٹر لاہور میں ایک عالی ستائی اجلاس منقض ہوا اس اجلاس میں یکم جولائی سے پندرہ نومبر دوہزار اکیس تک ٹارگٹ کے مطابق آمدن کے حدف کا حصول اور دیگر معاملات زیرے بحث آئے اس کے علاوہ کون سے امور زیرے بحث لائے گئے ہیں مزید بتا رہے ہیں ہمارے دوائے دے علی رضا رحمانی زیرے تفصیلن بتائیے گا آج بلکل آج ریلوے ہیڈکوارٹر لاہور میں وزیر ریلوے آزم خان سواتی کی زیرے صدارت ایک اہم اجلاس ہوا اجلاس کے اندر سیکٹری چیرمین ریلوے زبیبہ ریمان گلانی سی ایو نسار میمن کے علاوہ ای جی ایم انفرسٹرکچر ارشت سلام خٹک ای جی ایم ٹرافک سید مزر علی شاہ سمیت دیگر آلہ افسران اور ڈی ایس نے ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت کی اجلاس کے اندر یکم جولائی سے پندرہ نومبر دوہدار اکیس تک ٹارگٹ کے مطابق آمدن کا حدف کا حصول ٹرینوں کی بروقت آمدرف کوچز کی کمی پٹری ٹوٹنے کے واقعات حادثہ سے متعلق کیسز لیول کراسنگ سمیت دیگر اہم امور جو ہیں وہ زیرے بحث آئے اجلاس کے دوران وزیرے ریلوے عظم خان سواتی نے افسران سے کہا کہ ادارے کو چلانے کی منیجمنٹ اگر بہتر ہوگی تو ریلوے بہتر انتاز میں چلے گی وزیرے ریلوے عظم خان سواتی کا مزید کہنا تھا کہ ریلوے کو اپنا ریونیو بڑھانے کے لیے فریڈ ٹوین پر توجہ دینا ہوگی کوچز کی کمی کو پورا کرنے کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جائیں وزیرے ریلوے نے افسران کو ہدایت کی کہ مزدوروں کو اپنا اساسہ سمجھے اور ان کے اچھے کام کو سراہیں جی